مسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم مہارویز کی چنبار آپ کو ویلکم کرتی ہوں کیسے آپ سب امید ہے کہ ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں بڑی یمی ریسپی شیئر کروں گی آج ہم بنا رہے ہیں جی کاجر کھیر کی ریسپی اور بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی ڈیلیشیس قسم کی ریسپی ہے تو چلے سب سے کالے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی ہم تھوڑی بڑی والی گرینڈ والی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک بڑا سا پتیسہ لے لیا ہے فلیم ہماری آون ہو چکی ہے گاجر ہے تقریبا میں نے تین کلو جو گاجر ہے اس طرح سے اس کو کرش کر لیا ہم نے پہلے ان کو چیتر سے ہم نے واش کیا ہے ان کو چھیل کے کرش کر کے ہم نے لکھ لیا تھا سب سے پہلے اس میں یہ اٹھ کریں گے چینل پر اگر آپ نئے ہیں چلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں جی چاول ہیں تقریبا ان کو چار سے پانچ گھنٹے پہلے بھگو کہ ہم نے رکھا ہوا تھا اگر آپ کے پاس ٹوٹے چاول ہیں ٹوٹا چاول ہیں تو اب وہ سب سے بیٹر رہے گا چاول کو ہم نے چار سے پانچ گھنٹے پہلے بھگو کہ رکھا ہوا تھا آپ ان کو اچھی طرح سے واش کر کے چاول ہم نے ڈال لیا ہے اور چاول جو ہے وہ تقریبا ہم نے ایک کپ لیا ہے دو سے ڈائی کلو جو ہیں وہ ہمارے پاس کاجر ہیں اور ایک کپ ہم نے اس میں چاول ڈال لیا ہے اور ٹی لیٹر جو ہے ہم اس میں پانی ڈال رہی ہوں پانی میں تھوڑا سا او ڈال لیا ہے تاکہ ہم نے بہت اچھی طرح سے گھاجر اور چاول کو کلانا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جتنا زیادہ یہ نرم ہوں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے ریسپی اچھی اور چلدی تیار ہوگی دیکھیں جی گھاجر اور چاول پکنا شروع ہو گیا پانی میں اچھے طرح سے جو ہے وہ بائل آ رہے ہیں یہ دیکھیں جب تک کہ پانی ہمارا ڈرائے نہ ہو جائے تب تک ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور آپ کے چاول اور گاجر بہت ہی اچھی طرح سے گلے نہیں ہیں تو آپ بے شک پڑے سی پانی کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں پر آپ نے ان کو اچھی طرح سے گلانا ہے بہت نرم کرنا ہے اچھے سے سوفٹ ہو جائیں تب جا کے آپ کا پانی ڈرائے ہونا چاہیے یہاں پر ایک چمچ لیا ہے جس کی مدد سے پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے چمچ میں نے چینچ کر لیا ہے وہ اس لیے تاکہ گاجر اور چاول میں بلکل ایکوال جو ہے وہ میش کروں گی بہت اچھی طرح سے میش کریں گے پیسٹ سا بنا لیں گے جیسے کہ کیر ہم چاول کیر بناتے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ چاول نہ سرنا ہے میش ہو جائے اچھے سے اسی طرح سے ہم نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے ساتھ ساتھ آپ کا پانی بٹھائے ہو جائے گا ڈکان آپ جو ہے وہ ہٹا دیں ساتھ ساتھ میش کرتے جائیں اگر بہت اچھا گھڑا ہوگا بہت اچھی طرح سے بائل ہوگی دونوں چیزیں تو بڑی ایزی لی آپ سے میش ہو جائیں گی پیسٹ آپ کا جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور کمنٹ سپر میں فیڈبیک سرور دیا کریں یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی لی میش ہو رہی ہیں سب چیزیں چلی جی گاجر اور چاول اچھے سی ہوگی ہیں میش ایک اچھا سا پیسٹ بن گیا ہے یہ دیکھیں فلیم جو ہے یہاں پر جب آپ ان کو میش کریں گے تھوڑی آپ نے اللہ کر لینی ہے ویسے بھی کھیر آپ کو باتا ہے ہائی فلیم پر کبھی بھی نہیں بنتی اگر آپ ایک تیسٹی سی ایک مزیدار سی تیسی ٹائپ کھیر بنانا چاہیں فلیم جو ہے وہ لائٹ ہونی چاہیے دودھ جی میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے آپ کے سامنے جو میں نے دودھ ڈالا ہے ون لیٹر دودھ ہے پھلا دودھ ہے پھلا پرم دودھ ہے یہ ڈال کے اس کو چی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد México اب میں اس میں مزید مزید میں 1,5 لیٹر دودھ ڈالے ہوں یہ بھی کھولا دودھ فلیم ہے میں اس میں کوئی آم ملک پیک یز نہیں کروں گے ساری کھیٹ میں ہوسکیں بناے 3 لیٹر دودھ ہو چکا ہے دودھ ٹالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے فلیم کر لینا ہے بلکل جی لو لو فلیم ہوگی تو آپ کی کیٹو ہے بہت ہی اچھی قسم کی تہار ہوگی پہلے آپ توڑی ہائی بھی کر سکتے ہیں جو اس میں بائلہ نے شروع ہو جائے تو آپ اس کو بلکل لو کر دیں یہ دودھ تقریباً یہ بھی 1 لیٹر ہے یہ تھوڑا میں نے فریز کیا ہوا تھا یہ بھی میں اس میں اٹھ کریوں دودھ ہے ہمارا میکسیمم 4 لیٹر سے تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے چلیں جی اب ہم اس پہ ڈکن دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے فلیم ہماری لائٹ ہے لو ہے فلیم یہ دیکھیں جی بہت اچھی طرح سے پکنا شروع ہو گیا ہے دودھ ہمارا کی ہماری پلکل جو ہے وہ جوش پروش پہ آگیا پکنے کے لیے چلیں جی چمچ آپ نے ہلاتے رہنے چمچ آپ کی رکھنی نہیں چاہیے فلیم آپ کی میں آپ کو بتا رہی ہوں اب یہاں پر تھوڑی چی میڈیم کر سکتے ہیں فلیم اور چمچ چلاتے رہیں تاکہ آپ کی جو کیر ہے وہ نیچے پتیلے سے نہیں لگنے چاہیے جلنے نہیں چاہیے ساڑا حراب ہو سکتے آپ کی ساری منت حراب ہو سکتے ہیں اگر آپ کی جوش کیر ہے اگر وہ نیچے لگ جائے گی جل جائے گی اب جی یہاں پر میرے پس سفید دلائچی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بڑے آرام سے ہاتھ سے پریس کریں تو یہ کھل جاتی ہے کچھ لیڈیز چھو ہوتی ہیں وہاں سے چبھا کے رہاتی ہیں تو this is not good دانتوں میں کچھ لوگ چبھا کے تو وہ ریسیپی میں جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں تو ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے ہاتھ سے میں نے اسے اس کو تھوڑا سا پریس کیا ہے تو وہ بالکل کھل گئی ہے پول کے ہی آپ ڈالا کر ہلائچی کو تاکہ ٹیسٹ ہو ہے آپ کو اچھا سائے چے سے ساتھ جو ہلائچی ہیں وہ میں ڈالی ہیں ہلائچی سے آپ کو بتا ہے اچھا سائے ٹیسٹ آتا ہے ہماری سویٹ ریسیپیز میں ہلائچی تو مسٹ ہوتی ہے کھیر آپ دیکھ سکتے ہیں پک رہی ہے بلکل آہستہ آہستہ چمچ آپ نہیں رکھنا چاہئے سلسل آپ اس کو ہلاتے رہیں چھوڑ چھوڑ کے آگے پیچھے ہو سکتے بلکل آپ نے اس کے پاس رہنا ہے تاکہ یہ جل نہ جائے دیکھیں ہماری کھیر کافی تھک ہو چکی ہے اور تقریبا ایک گھنٹہ میں پکایا ہے لائٹ فلیم پر چینی ہے میرے پاس 200 کرام چینی ہے جو اس میں اٹ کریں چینی چینی اپنے 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 میتھا زیادہ پسند کرتے ہیں چینی چیدہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر نورمل میتھا پسند کرتے ہیں تو آپ کے لئے بیسٹ ہے 1 ٹٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پارجی ناریل ہے کوکونٹ اس کو بھی ہم نے کرش کر لیا تھا وہ اس میں اٹ کیا ہے ڈائی فروٹ میں اس میں بادام جو ہیں وہ بھی اٹ کر ہی اس طرح سے میں نے بادام جو ہے ان کو باری کار لیا تھا چلیں جی ڈائی فروٹ بھی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہم دیکھ سکتے ہماری کافی تھک ہو چکی ہے مزید ہم اس کو 20 منٹ اور پکائیں گے چلیں جی جی آپ اس کو لائٹ فریم پر بنائیں گے آپ کیر اچھی بنے گی اب تقریب ٹائم ہے میرا وہ دو گھنٹے ہو چکے ہیں ہمیں پکاتے ہو اگر فریم یہ دیکھے ہماری خیر ہو چکے جلدی تک ہو جی لائے گا گاجر کیر ہماری جی بلکل ہو چکی ہے ڈا 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 اور اس کو ٹائے بھی ضرور کریں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر گرمی سبتیوں میں یہ ریسپی ضرور بنتی ہے سبتی کی موسٹ فیورٹ ہے آپ توڑے سے پادام ڈال کے اس کو ہم گانش کر لیتے ہیں اور اس کو ہم ٹھنڈا کر کے کھائیں گے آپ کچھ ایسے بھی پسند ہے آپ کھا سکتے ہیں اسے کے ساتھ اپنا بہت سارا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارویس کسیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی